علامہ اقبال نے اپنے دوسرے دور کے کلام میں اقل و شعور اور فہم و ادراک کو بہت اہمیت دی ہے مگر تیسرے دور میں وہ اقل و شعور کے حوالہ سے کچھ شنالہ نظر آتے ہیں اور عشق و مستی کو اقل و ادراک پر ترجیح دیتے ہیں کیا یہ درست ہے؟ جی ہاں یہ بالکل درست ہے کہ علامہ اقبال اپنے دوسرے دور میں اقل و ادراک کے حد قائل نظر آتے ہیں مگر تیسرے دور میں وہ اقل و ادراک کے مخالف اور عشق و مستی کے گرویدہ ہو جاتے ہیں اقل و ادراک کے بارے میں ان کے کچھ ارشادات اس طرح سے ہیں خارخاک کیوں اور نوری پر حکومت تیخیرت کی باہر نہیں کچھ اقل خدادات کی روح سے پھر فرماتے ہیں حادثہ جو ابھی پردہ افلاک میں ہے اقسس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے پھر فرماتے ہیں شفت برک چمکتا ہے میرا فکر بلند کہ بٹھکتے نہ پھریں ظلمتے شب میرا ہی پھر فرماتے ہیں اینا جوان آتی ہے صدا ہر دم ارش برین سے کھو گیا کس طرح تیرا جہرِ ادراک کس طرح ہوا کند تیرا نشترِ حقیقی ہوتے کیوں نہیں تشتے ستاروں کی جگر چاک محرماؤ انجم نہیں تیرے محکوم کیوں کیوں تیری نگاہوں سے لرستے نہیں افلاک لیکن جب علام اقبال اقل و شعور اور فہم و ادراک سے بیزار ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں فرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں پھر فرماتے ہیں گدر جا اقل سے آگے کے یہ نور چراگی راہ ہے منزل نہیں ہے پھر فرماتے ہیں زمانہ اقل کو سمجھا ہوا ہے مشترہ کسی خبر کے جنوبی حسابِ ادراک پھر ایک جگہ فرماتے ہیں حد ادراک سے باہر ہیں باتیں عشق و مستی کی سمجھ اس قدر آیا ہے کہ دل کی موت ہے دوری پھر ایک جگہ یوں فرماتے ہیں خرد سے راہ رو روشن بسر ہے خرد کیا ہے چراگی راہ گزر ہے درون خانہ ہنگاہ میں ہیں کیا کیا چراگی راہ گزر کو کیا خبر ہے جہاں کر بھی علامہ اقبال کا کلم نہیں رکھتا اب وہ اقل کو احمق اور یار سمجھنے لگے ہیں جیسا کہ فرماتے ہیں اقل یار ہے سو بیس بدل لیتی ہے عشق بیچارہ نم اللہ نزخد نحکیم پھر فرماتے ہیں بے خطر کوت پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے کہ مہوے تماشا اور لبے بام ابھی جب پہنچ کر بھی علامہ کا خوصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا اور وہ عقل کی نفی کرتے نظراتے ہیں اور عمال کا دورم داہر عشق پر رکھتے ہیں بے خرماتے ہیں عقل کی تنقید سے فرصت نہیں وہ تو عشق تو عشق پر عمال کی بنیاد رکھ اور ایک جگہ عقل تو وہ زمین و اسمان اور وجود دنیا کا بھی انکار کر دیتے ہیں وہ فرماتے ہیں یہ حقیقت ہے یا میری چشم غلط دین کا فساد یہ زمین یہ دشت یہ کوسار یہ چرخ عبود کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہے کوئی کہتا ہے کہ ہے کیا خبر ہے یا نہیں ہے تیری دنیا کا وجود اور ایک جگہ تو وہ روح و بدن میں بھی سے بھی انکار کرتے نظراتے ہیں جیسا کہ فرماتے ہیں اگر نہ ہو تجھے ارجن تو کھول کر کہہ دوں وجودِ خضرتِ انسانِ روحِ نَبَدْنِ بلا شبہ اللہمِ اقبال بہت بڑے درنشور و مفقر ہیں قرآن کی تفسیروں نے جس انداز سے کی ہے اس کا کوئی بدل نہیں مگو مقامِ حیرت ہے کلامہ خدا کی ذات کے سلسلے میں یہ ساتھ تک ارجے ہیں کہ ساری امت کو ارجاع دیا ہے اور وہ خود بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں جیسا کہ کہتے ہیں مقامِ اقل سے جیساں گزر گیا اقبال مقامِ شوق میں کھو گیا وہ فرزانہ پھر وہ بے خودی کی حالت میں پکار اٹھتے ہیں خلد کی گتھیاں سلجا چکا ہوں میں میرے مولا مجھے صاحبِ جنوکر علامہ اقبال کو اس ساتھ تک پنچانے والا یہی عشق ہے جو انہیں مولانا رومی سے ملا کہاں علامہ البلو عقل کی مشلمان کو برے اور کہاں عشق و مستی کے دربار میں مستغرق ہو گئے اور یہاں تک کہہ گئے اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی نہ ہو تو مرد مسلمان بھی ہے کافر و زندی کسی مرد مسلمان کو کافر و زندی عشق ہی کہہ سکتا ہے علم و عقل نہیں کہہ سکتی علم و عقل تو وہ نعمت ہے جو انبیاؤں اور رسولوں کو مجسر آتی ہے عقل عشق کا دعویٰ کرنے والے علم و عقل نہیں عرفان و معرفت کا دعویٰ کرتے ہیں اور جس طرح سے یہ معرفت حاصل ہوتی ہے اسے بیدان یا کشف و الہام کہہ کر پکارتے ہیں اور اسی بیدان یا کشف و الہام سے حاصل ہونے والی معرفت عشق کی انتہا ہے اور یہی وہ عشق و معرفت کی انتہا ہے جو مرد مسلمان کو کافر و زندی سمجھتی ہے اور قرآن تو مرد مسلمان کو مومن و صدیب کہتا ہے موسیقا